سلمان عزری صاحب آج بھی گجلات کی جیل میں بند ہے ان کی بیل بھی نہیں ہو رہی ریجیکٹ ہو مولانا سلمان عزری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے افائیانز ریجسٹر ہو ایک بات تو صاف ہے کہ بھارت یا مسلمان ہو یا وشوہ کا کوئی بھی مسلمان ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کرے گا یہ گستاکی برداشت کے قابل نہیں ہے آپ ہمارے پروفیٹ محمد پیز بھی اپون ہم کے بارے میں اس طرح کی علفاظ استعمال کرنے والے ہوتے کونے ہیں ارے آپ ایک مہارا جو سنت ہو گیانی ہو جو بھی ہو تو آپ پہ دائیو تو بنتا ہے کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں جس سے سامپردہ ایک طرح پیدا ہو دوسرے ریلیجن کے ایموشنز کو ہٹ ہو آپ نے آپ کے الفاظ سے تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائیے آرٹ پہنچائیے کہ مسلمان دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیز بھی اپون ہم ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے آپ کیا ہو پی کیا چاہتے ہو آپ کرنا کے لیے کس نے آپ کو انمتی دیا آپ کو تو آپ کے دھرم میں جب آپ گئے تھے جہاں پہ باشن دینے تو آپ کو تو آپ کے دھرم کے بارے میں بات کرنا تھا لوگوں کو جاگران کرنا تھا اچھی اچھی باتیں بولنا تھا اس کی جگہ آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کے پر نفرت پیدا کرنے کی بات کرو نفرت پیدا رہے ہو آپ اسی طرح مفتی ہمارے مفتی سلمان عزری صاحب نے ایک مرتبہ کسی دھرم وشے کا نام لیے بینا کچھ بول دیا تھا جس نے کسی کی سنٹیمنٹس کو ہڑ بھی نہیں ہوا تب بھی ان کے خلاف ایفائر کر دیا سلمان عزری صاحب آج بھی گجلات کی جیل میں بند ہیں ان کی بیل بھی نہیں ہو رہی ریجیکٹ ہو رہی تو آپ کے پر تیتی سانوبوتی کیوں دکھا رہی ہے پولیس بتائیے گا اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے ہم نے پولیس کمیشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگا کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور گصہ ہے ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی سرکار کی پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ہم نے ایگزامپل دیا مولانا سلمان ازری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آرز ریجسٹر ہوئے اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برخرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب ہمارے جو مہاراشترا کے ایکس ایم پی ہے انکیاز بھائی انہوں نے علیماؤں کے ساتھ مل کر وہ اورنگاباد میں گئے کمیشنر کو ملے عویدن دیا ہے انہوں نے وہاں پہ نیویدن پیش کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف ساتھ کاروائی کریں ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ وائلنس ہو بگر لوگوں کو رستے میں پروٹیس کرنے کا سمیدانک ادھیکار ہے پیسپل پروٹیس کرنے کا سمیدانک ادھیکار ہے اور میں تو اپنی جانب سے تمام کو گزارش کرتا ہوں کہ وائلنس نہ کریے وائلنس اس چیز کا حل نہیں ہے آپ پیسپلی پروٹیس کریے اور قائدہ کانون کا پالن کریے سمیدانکے ڈائرے میں رہ کر اپنی بات رکھیے اور پولیس پرساشن سے میرا خاص طور سے نیویدن ہے کہ آپ سکت کاروائی کر دیں سریب ایک جگہ کر دیا اس سے کچھ نہیں ہونا ہے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالیا لیکن سرکار نہیں چاہتی سرکار چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہندو مسلمان ہو سرکار پتا ہے مہارا شرک کے اندر چھوڑاو آنے والے ہیں مہارا شرک کے اندر سرکار پوری طرح سے بھاجر پاکی سرکار فیل ہو چکی ہے اب ان کے پاس کوئی مددے بچے نہیں ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو روزگار کب ملے گا بیچارہ یو آ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے آپ اس کو روزگار نہیں دے سکتے ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو لوگوں کا اس تمام چیز سے دھیان بھٹکانے کے لیے آپ صرف اور صرف بی جے پی والے ترشتی کرن کی اور پولرائزیشن کی راج نیتی کرنا جانتے ہیں یہ یہی کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشن دیے جائیں مسلمان رستے پہ آئے پھر آپ کی گولی کا نشان تو مسلمان کا سینہ ہی بنے گا نا آپ تو مسلمان کوئی گولی مارنے والے تو میری تو درکاس ہے کہ مت اکتر یہ پروٹیس کے لیے لیکل میں سمیدھان کے ڈائرے میں رہ کر اور ان کی شرارت دیکھیں کیسی ہوتی ہے آج بہراشترا کے اندر کافی جگہوں کے اوپر ہندو سنکرپ نائم سے لوگوں نے سبائے رکھی مورچہیں نکال آپ ان کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن نماز کے وقت ہی آپ اجازت دوگے اب آپ ایک بات سمجھ لیجے گا آج جمعہ کا دن ہے آج تین الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے اجازت قوم دے رہا ہے نمدربار کے اندر ہے تو آج جمعہ کے دن نماز کے وقت میں اندولن کیا جا رہا ہے امروطی کے اندر کیا جا رہا ہے تو یہ اجازت قوم دے رہا ہے کہ جمعہ کے دن اس طرح کے معاملے کو ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندووں پر اتیچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیچار ہو رہا ہے ہم نے دونوں ہی ہندووں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندہ کی ہے ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے لیکن وہاں پر ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانے بند کروا آپ زبردستی وہاں پر ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے آپ چاہتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح آگ بھڑ کے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو عرد جکتا ہو اور آپ اپنا کام کراتے ہیں اور اپنی سیاست کچھ اوکانا ہے آپ کو مگر دیش کی جنتہ سمجھ گئی ہے بھاجہ پاکی اب یہ پولارائزیشن کی تشٹی کرنڈ کی راج دیتی نہیں چلے گی لوگ تھک گئے ہیں آپ لوگوں کی اس بات سے میرا آخری میں بس صرف اتنا بولنا ہے پولیس پرشاشن سے کہ آپ اس طرح کا ایف آئر ہر جگہ ایف آئر ہونا چاہیے ان کے خلاف اور ان کو اندر دالنا چاہیے جل میں تب ایک میسے جائے گا کہ جو بھی اس طرح کے بھڑکاؤ باشن دے گا ہندو نسلمان کرانے کی بات کرے گا یا کسی کے دھرم کو ٹھےس پہنچانے کی بات کرے گا تو پرشاشن سکت کاروائی کرے گی جیسا آپ نے سلمان ازری کے خلاف بینا کچھ کیے کیا ہے تو ان کے خلاف اس سے جب تا کاروائی ہونی چاہیے یہ میری اثرکار سے نیوے تر